جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا آئی بی پی کی ڈیٹیل جی آئی بی پی اگزمشن پالیسی اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم آپ کے ساتھ وہ لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ آپ اس کو چیک کر لیں اچھا وہاں پہ پیچھے ہم نے دوہ سا شورٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آئی بی پی کے سبجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل ریوارڈ رہی اس کی جو ریوارڈ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ریوارڈ آپ اس کو ریوارڈ سٹیج پہ کتنا ملتا ہے سٹیج میں ڈیٹیل ریوارڈ ہم نے یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے کریں گے جب بہت سے بینکس ہیں جیسے میں نے ایک پڑھ رہا تھا کے میزان بینک ہے اگر آپ جائے بی پی کلیر کر لیتے ہیں تو وہ ڈیٹیل ریوارڈ آپ کو اے وی بی لیتا ہے وہ بہت سے بینک ہے جس میں اس کا اچھا ریوارڈ ہے جتنے بی کمریشل بینک ہیں اس کے بعد نیشنل بینک ہے اور سارے بینک ان کا فوکس اس میں ہے کیونکہ یہ نائنٹین ففٹی نائن میں یہ ادارہ بنایا گیا تھا اس ادارے کو بنا دے کا فوکس میں تھا کہ یہ کیسا ادارہ ہو جو بینکنگ کی ٹریننگس بینکنگ کی ٹیسٹنگ سسٹم کے لیے اس کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا اچھا ایک چیز ہے اس میں کہ ریجسٹریشن جو ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ پالیسی ہے لیمٹ پالیسی کیسے ہے لیمٹ پالیسی کیسے ہے کہ آپ نے دو ہزار پندرہ کے ونٹر میں اگر آپ نے ریجسٹریشن کروائی ٹھیک ہے تو وہ ریجسٹریشن آپ کی نصید آٹھ سال چلے گی اگر آپ نے آٹھ سال کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ نہ کیا تو پھر آپ کو ریجسٹریشن آٹھ سال کے بعد دوبارہ کروائی ٹھیک ہے اگر آپ ونٹر دو ہزار پندرہ میں آپ ریکوائیڈ ہیں کلیر کریں آپ کا سٹیجز کب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایوارڈ انسینٹیو پائیو ڈیفرینٹ ایوارڈس ار بینگ اواڈدتو کانڈیٹ اف آئی بی پی سپیئر کوالککیشن انگھ ایس اپتے کالیٹیو گیٹیو 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 پیوبی پیسی کیسی کیسے ہیں ایس ایوارڈ سیویہ دیو ہے ستیٹ او بینک آف پاکستان کے عباد؟ ٹھیک ہے یہ جو عوارڈ ہیں جو پہلے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں عوارڈ بتایا تھے آپ کو پچاس ہزار پچھتر ہزار اور ایک لاکھ وہ انپلائر کے عوارڈ ہے یہ جو عوارڈ ہے یہ عوارڈ ہے آئی بی پی کا یہ عوارڈ کیسے ملتا ہے یہ عوارڈ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ٹاپ کرتے ہیں جی آئی بی پی کی سٹیجز پہ جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں ان کو یہ عوارڈ دیا جاتے ہیں اچھا جی عوارڈ انسینٹیوز ہوگے آئی بی پی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا یہ پرپوز ہے ٹھیک ہے اس پرپوز کے لیے اس کو بنایا گیا ایک ٹیسٹنگ سسٹم ہونا چاہیے پراپر ٹریننگ سسٹم ہونا چاہیے سپیری ایف کالفکیشن جو بات ہو گئی ہے ہماری جو ہمارا پہلا ہم نے کیا ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل ہو گئی اچھا جی لوگ کیوں کرتے ہیں جی آئی بی پی آئی ایس کیوں کیوں ہیں جی ٹھیک ہے ٹوال سبجیکٹس ہیں الیجیبل ایسیٹ چارٹر بینکر آپ بنیں گے بینکر سیونی ایر ایکسپین کنال سوٹ ہیں جی آئی بی بی ایسیٹ اچھا جی کراس فنکشنل نالیج ہو جاتا ہے فلیکسیبال سیف سٹیڈی ہے افورڈیبل کاسٹ افیکٹیو کالفیشن ہے کیش ریوارڈ جو کے اور پرموشنز یہ آپ کی بینک میں بہت زیادہ میٹر پہتی ہے ٹھیک ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہم ان ڈیٹیل بتائیں گے ٹھیک ہے جی ایسیٹ آف آئی بی پی یہ اس کے کچھ آپ کے کورسز ہیں ٹھیک ہے اس میں الیجیبلٹی کرٹیریا ہے ای آئی بی پی میں آپ نے اپیرڈ ہونے کے لیے دو آپ کے پاس آفورڈ ہیں ایک جی آئی بی پی ہے جنئر اور ایک ای آئی بی پی ای آئی بی پی کیا ہے اسو سیئیٹ آف آئی بی پی ٹھیک ہے اور جی آئی بی پی کیا ہے جی جی آئی بی پی ہے جی آئی بی پی ہے جی آئی بی پی جنئر اسو سیئیٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات جی آئی بی پی کر لیتے ہیں بینکر with seven years of banking experience are eligible for comprehensive six hour examination covering course subject جی آئی بی پی comprehensive program یہ ایک الگ سے program ہے یہ جی آئی بی پی سٹیج جو ہے وہ جی آئی بی پی سٹیج وان سٹیج دو سٹیج ثری یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ الگ سے ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں جی اس میں which will lead towards جی آئی بی پی qualification and are also eligible to attend the title of associated chartered bankers from chartered banker institute UK registration fees اس کی بھی اتنی ہے 15,000 exemption fees اس کی 30,000 ہے ٹھیک ہے اس میں 30,000 اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے سبجیکس زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان ساری سبجیکس کو آپ exemption ملے گی exam fee جو ہے exam fee ہے ان کی 9,000 total fee جی آئی بی پی comprehensive exam کی 54,000 ہے اچھا exemptions کی بات پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ minimum two subjects میں up to two subjects میں آپ exemptions لے سکتے ہیں کس بیس پہ اگر آپ کے پاس local qualification like MBA ہے آپ نے local university سے پڑا ہوا ہے MBA ہے MCOM ہے MA economics ہے MA economics والے بھی economics کے لیے exemption لے سکتے ہیں اور candidates can avail up to six subjects in JIPP if they have completely similar subjects in their professional یعنی کہ ICMAP ہے ICAP ہے FFA ہے ACC ہے ٹھیک ہے ان بیسیس پہ exemptions are subjects to approval JIPP referral material آپ IBP کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ تو e-books کا بھی آ گیا ہے e-books ویسے جو ہم hard copy لیتے تھے وہ 400 میں ہم کو hard copy IBP کی ملتی تھی two or three hundred compare order اس کا extra بنا کے بیتے تھے جو اس کی costing ہوتی تھی postal enters کی ویسے جو آپ نے چار بکس مگوانی ہے تو آپ پر بک multiply four کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس لحاظ سے IBP پھر آپ کو آگے سے deliver کروا دیتا تھا آپ کے جو آپ نے address دیا تھا ایک simple application لکھنی ہوتی تھی two IBP اس میں request کرنی ہوتی تھی کہ ہم نے ہمیں یہ بکس چاہیئے ٹھیک ہے بکس کا نام mention کرنا ہوتا تھا code آپ mention نام بھی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرتے تو issue کوئی نہیں ہے کہ stages کا لکھا ہوتا ہے تو اس کے مطابق IBP اس کو forward کرتا ہے لیکن اس کا یہ issue ہوتا تھا کافی لوگوں کو بکس نہیں ملتی تھی بکس شارٹڈ ہوتی تھی بہت زیادہ issues رہے کچھ لوگوں کے کچھ پرانی بکس خریدتے تھے almost same material ہے جو پرانی ہے suppose کسی نے 12-17 میں لیے کسی نے list میں لیے almost same material ہے کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو facts ہیں جے ڈی پی ہے کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں باقی نارمل چیزیں اس میں بالکل سین ویسی کی ویسی ہی ہیں اچھا جی آئی بی پی کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے اب اے آئی بی پی اے آئی بی پی سب سے پہلی جو condition ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جی آئی بی پی clear ہونا چاہیے core subject اس میں کہا ہے جی anti-money laundering measures and business ethics ہے corporate and banking laws ہے advanced risk management ہے financial planning and budgeting ہے یہ اس کے core subject specialization کی اگر بات ہم کریں تو اس میں سے کوئی ایک اچھ کو use کرنا پڑے گا financial derivatives project financing capital strategies strategic human resource management and reduction to insure آپ کو ایک subject specialization اس میں لینا پڑے گا فیس کی اگر بات کی جائے تو فیس ISQ program کی فیس جو ہے ISQ registration فیس one time ہے ٹھیک ہے 15,000 15,000 one time registration ہے جس جو کہ آپ کی valid رہے گی 8 سال تک 8 سال کے بعد اگر آپ اس کو clear نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ registration کروانی پڑے گی اچھا اس میں ibp jbp stage one میں چار سبجیکٹ ملٹیپلائی 2 ٹھیک ہے اور اگر آپ exemption apply کر رہے ہیں تو یہ چیز میں دوبارہ clear کر رہا ہوں اگر آپ نے exemption apply کی ہے jb stage one کی چار سبجیکٹ ہیں آپ نے دو سبجیکٹ کی exemption apply کی ہے ٹھیک ہے فی آپ کو کروانی پڑے گی exemption کی اور دو سبجیکٹ کی آپ کو یہ exemption fee اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کی exemption fee ہے وہ الگ سے اس کا چلان generate ہوگا وہ fee جمع ہوگی آپ request forward ہوگی request forward کرنے کیا procedure exemption آپ ISQ کے online portal پہ جائیں exemption submission پہ جائیں سبجیکٹ چیوز کریں گے اپنا sess number دیں اپنی کرنے پرنٹ کرنے اس پہ sign کرنے required کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ required ہے آپ ID card کی copy most important thing جو ہے آپ جس degree کی base exemption apply کریں M A M Com MBA ہے اس کی transcript degree نہیں transcript attest ہونی چاہیے attest کون کرے گا یہ بھی کافی لوگ نے مجھے question کی جو پہنے پہلے ویڈیوز بنی ہیں کہ جو IBP کی transcript مانگتے ہیں وہ اپنے test کس کروانی ہے وہ آپ نے کسی guzzled official سے test نہیں کروانی یہ چیز آپ لوگ نے mind میں رکھنا ہے attestation کون کر کے دے گا جس institute سے آپ نے degree لی ہے اس institute سے آپ اس کو جو transcript ہے اس کو test کروائیں original copy اپنے پاس رکھیں یہ آپ نے نہیں کرنا کہ test کروا کے original copy آپ لوگ اپنی university کو بیج دیں اس میں آپ کا نقصان ہے آپ کو دوبارہ جب ضرورت پڑے گی کیونکہ attestation جو university کر کے دیتی ہے وہ free of cost نہیں ہوتی اس کے charges ہوتے اب میں نے جیسے کام سٹ سے کروا تھا تو اس کی transcript even کی اپنی ڈگری تھی لیکن transcript اس کے test کروانے کے لیے 2000 پیار test کا چلان میں جمع کروا تھا اچھا آپ کی attestation کی آپ نے دیکھنا ہے university آپ کا کیا procedure اس attestation کا آپ کو university جا کے آپ کو submit کرنا ہوگا physically by hand یا پھر اس کا online کیونکہ میں نے کام سٹ university virtual campus کیا تھا تو میرا یہ تھا کہ ہمارا پورٹل بنا ہوتا تھا وہاں سے ہم اپلائی کرتے تھے اپلائی کرنے کے بعد وہاں سے چالان جنرنیٹ ہوتا تھا چالان ہم ہی جمع کرواتے تھے ہی جمع کروانے کے بعد ایک application لکھتے تھے اور وہ university کو بھیج دیتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے university ایک ویک اندر اندر آپ کو اس کی transcript attest کرنے کے بعد آپ کو واپس پیج تھی ہے آپ نے اس کی کاپی کروانی ہے کاپی کروانے کے بعد اس کو آپ کی جو ریکویسٹ ہوگی جو online فارم آپ نے وہاں سے print لیا ہوگا اس کو دیکھنا ہے اس پر date اس بھی ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد سائن کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ وہ آپ کی جو کوپی ہوگی کسی ایشو کی وجہ سے آپ الیجبل نہیں تھے ایگزیمشن پالیسی کے لیے لیکن آپ نے ایگزیمشن کے لیے اپلائی کیا تھا اس کی فی جمع کروا دی تھی اس میں اب آپ کو یہ کرتا ہے وہ ویس نہیں ہوتی وہ آپ کی فی انرول میں نہیں کی ہوگی تو اب آپ کو میل کرے گا کہ یہ سبجیک آپ نے ایگزیمشن کے لیے اپلائی کیا تھا ایگزیمشن آپ کی اس ریزن کی وجہ سے اپروو نہیں ہو سکی آپ وہ میل دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آئیوی پی کی گئی پر کچھ نیگلیجنسی ہے آپ کونٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ ایگزیمشن پر پروو ہو سکتی ہے تو آپ ایمیل میں ان کے ساتھ اپنی کنورسیشن کو ٹاپ اپ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئیوی پی کا ڈیسیجن جو ہے ہونٹر پرسنٹ ایک ریٹ ہے آپ الیجیبل نہیں تھے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ ایگزیمشن جو آپ کی ریجیکٹ ہوئی ہوگی وہ ہی فیس آپ کی انرولمنٹ میں چلی جائیں گی اچھا بات کی تھی ہم نے سٹیج ون کی فیس کی اب بات کرتے ہیں سٹیج ٹو کی فیس ٹو سبجیکٹ ہے اور اگر ہم بات کریں سٹیج ٹری کی تو ٹری ٹھیک ہے دوستو کسی قسم کا قسط کسی کا ہو آپ کمنٹ میں لکھیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ریپلائی کریں جو چیز بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے پرپیشن پہلے جن کے پاس ہارڈ کوپیز ہیں میں یہ سجی کروں گا آپ بک ریڈنگ اگر آپ کرتے ہیں ٹپس بہت سے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی ماسٹر کی ڈگری کو دیکھو ٹھیک ہے میں آپ یہ نہیں کہتا کہ آپ فرس ٹیج میں ہی جا کے آپ پاس ٹیج آپ کی بہت ایزی ہے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے بینکنگ ہوتی ہے جو لوگ بنگ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی سبجیکٹ سن ٹکنالجی ہے فائنینشل سرس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھف مجھے لگا ہے ہر بندے کی اپنی چوئیز ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی ماسٹر ڈگری میں کون کون سی ایسی سبجیکٹ ہیں جس میں آپ اگزمشن لے سکتے ہو آپ دیکھ لیں گا آپ نے سٹیج ون میں لی سٹیج اگر ایک سبجیکٹ اگزمشن لی آپ سٹیج اگزمشن آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کچھ لوگ گروپ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کمپریہنسیو اگزم کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ہمیں بتا دیں وہ کیسے ہوگا جو اگزم سال میں کتنی بار ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلیں اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو بھی آپ کے ساتھ کلیئر کر دیتے ہے اگزمشن ہوا آپ مارچ میں مارچ میں ریزلٹ ہوا ٹھیک ایک ویگ کے بعد کیا ہوگا ابھی لارسٹ یہ ہوا تھا کہ ریزلٹ آنے سے پہلے ہی ریجیسٹریشن سٹارٹ کر دی لیکن ون منت ہوتا ہے ریجیسٹریشن سٹارٹ کرتا ہے اس سے نیکس آپ کو پورا ون منت دی تا کہ فرمیلٹیز آپ نے کروانی ہے وہ کروا سکھیں فرم اٹسٹیشن آلیڈی میں بتا چکا ہوں کہ ابھی پی ایڈمیشن فرم ہوتا ہے وہ اس کی اٹسٹیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ گرسٹیٹ آفیسر سے کروائیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی بینک پرائیویٹ پر کام کر رہے ہیں تو باقی ٹرانسکریپٹ کی جو بات ہے وہ آپ نے یونیورسٹی سے تیسٹ کروانی ہے ضرور نہیں کہ آپ ایچ ایسی سے کروا کئی سے کروانی کی ضرور تھے جس آپ نے اپنی اسی یونیورسٹی سے کروانی ہے جس یونیورسٹی نے آپ کو دیگری الارٹ کی تھی اس کے علاوہ چیز ہمارے پاس کنزید کوسٹین ہے کسی کا تو آپ کمنٹ میں لکھیں وہ ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل پوری بتائیں گے باقی اور جی آئی پی کی ریجسٹریشن کا کافی کوسٹین ہوتا ہے لوگوں کا ریجسٹریشن آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کو ریجسٹریشن آل پورٹل پر ویڈیوز ہماری ایڈیٹنگ کے پروسیجر میں پڑی ہوئی ہیں چینل وزیٹ کرتے رہی مزید ہمیں بتائیے کیا چیز کے بارے میں آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے وہ بھی ہم اپنے ان پر سکیر سرچ کر کے آپ کو انشاءاللہ ضرور دیں میں شکریہ برای پیدا کبزتی کبزتی لیگر سکیری شکری کبزتی عیدی